اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارل سپورٹس بھارت کے سابق کپتان اور حالیہ میچ میں شاندار کارکردی دکھا کر اپنے ٹیم کو پاکستان کے خلاف یادگار فتح دلانے والے ویراد کولی نے بلاخر تسلیم کیا ہے کہ وہ کس انداز سے یہ میچ جیتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر آوامیچ پاکستان کے خلاف کیسے جیتنے میں کامیاب رہے اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا اس کے علاوہ پاکستان کے فاس بولر شاہن شاہ افریدی کی فٹنس پر سوالیں نشان لگ چکا ہے ان کا اگلا میچ بہت زیادہ اہم ہے اس پر بھی بات کریں گے اور بابر آزم اور زوان کی حالیہ کارکردگی میں کس قدر گراوٹ کا شکار ہوئی ہے ان کی کارکردگی اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور نیزولینڈ کی جانب سے بھی اب فری ہٹ پر آؤٹ ہو جانے کے بعد خاص طور پر بولڈ ہو جانے کے بعد جو رنٹ بنے جس طرح کے وراد کولی نے بنے پاکستان کے خلاف اب یہ قانون تبدیل کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے اور روید شرمہ کی جگہ بھارت کا نیا کپتان کون ہوگا اس کے حوالے سے پاکستان کے سابق کپتانوں کا کیا کشاف ہے کیا پیش گوئی ہے یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حیثہ بنائیں گے اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابر آزم اور ازوان کی جوڑی کے حوالے سے جو کہ دنیا کی وحد جوڑی ہے جو کہ دو ہزار سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز ایک ساتھ جوڑنے کا یعنی پارٹرنشپ رنز بنانے کا عزاز رکھتی ہے سب سے زیادہ آٹھ سنچری شراختیں قیم کر چکی ہے جبکہ دنیا کی کوئی بھی جوڑی اب تک پانچ سے زیادہ سنچری شراختیں قیم نہیں کر سکی ہے مختصر فارمیٹ کے انٹرنیشنل میچس میں تو یہ بڑا عزاز حاصل ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جوڑی کس قدر کامیاب ہے اگر ان کی اشک اب دو ہزار بائی سے تک کار کر دی دیکھیں تو ان کی ایوریج جو تھی ستاون اشاریہ سف ور تین یعنی کہ ستاون رن فی شراخت کی ایوریج سے ورنز بنا رہے تھے ہر میچ میں وہ پچاس سے زیادہ ان کی ایوریج تھی اور ان کا جو سٹرائیگ نیٹ تھا وہ بھی بہتر تھا چھ سنچری شراختیں اور پانچ ففٹی پلس شراختیں قیم ہوئی ہیں اٹھائیس اینکز میں اشک اب دو ہزار بائیس تک اور اس کے بعد یعنی کہ اشک اب دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک اٹھارہ اینکز کے لیے صرف دس کام اینکز کے لیے لیکن رنز بہت کام ہیں آزئے رنز ہیں سات سو چوہتہ رنز مناسب ہیں پینٹالیس کے ایوریج ہے لگ بھگ بارہ رنز فی اینکز ان کی جو ایوریج ہے وہ گر گئی ہے حالانکہ اس دوران دو سو تین رنز کی ناقابل شکست اور ریکارڈ ساز شراخت بھی قیم کی اس کے باوجود ان کی شراخت جو ایوریج ہے وہ گری ہے دو سنچری اور تین سنچری ففٹی پلس شراختیں قیم کی ہیں سرسے میں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان دونوں جو جوڑی ہے اس کی کارکٹ کی اشک اب دو ہزار بائیس سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس تنقید کو زیادہ اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں جو کہ اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے ان پر کی جاتی ہے اب وہ خود کو اسٹرائک ریٹ میں بہتر کرنے کے چکر میں اپنی جو وہ کارکردگی تھی جو پہلے دکھا رہے تھے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے اس کا خدشہ موجود ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے اور وہ زیادہ رنز دانے کے کوشش میں وہ شارڈز بھی نہیں کھیل پا رہے جو وہ عام حالات میں کھیلا کرتے تھے اگر ہم اشک اب سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو بھارت کے خلاف پندرہ رن کی شراکت قیم کی اگلے میچ میں ہانکاں کے خلاف تیرہ رن کی شراکت قیم کی اس کے ایک بار دبائی میں انڈیا کے مقام خلاف ایک اور میچ خلاف بائیس رن کی شراکت قیم کی افغانستان کے خلاف ایک رن کی سری لنکا کے خلاف اٹھائیس رن کی اور فائنال میچ میں صرف بائیس رن کی شراکت قیم کی یہ یعنی کہ اشک اب میں یہ کارکردگی رہی ہے ایک بیٹ ٹوٹی اے تھرٹی پلس رن کی شراکت قیم نہیں ہو سکی تھی انگلینڈ کے خلاف سریز کی بات کریں پہلے میچ میں پچاسی رن کی شراکت اور دوسرے میں دو سو تین رن کی ریکارڈ سال شراکت قیم کی لیکن اس کے بعد اگلے میچ میں سترہ پھر ستانوے پھر سترہ پھر پانچ یہ سریز میں جو سال ٹی ٹوٹی میچز کے سریز تھی اس میں یہ ان کی ایوریج رہی ان کی شراکتیں رہیں اس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف جو میچ تھا ہالیا ٹرائیمولر سریز کا پہلے میچ میں دوسرے میں نیزویلین کے خلاف چتیس پھر نیزویلین خلاف تیس پھر بنگلہ دیش کے خلاف ایک سو ایک اور پھر نیزویلین کے خلاف آخری جو فینل میج تھا اس میں 29 رنگ کی شراکت قیم کی جبکہ بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورن کپ 2022 کے پہلے میج میں وہ صرف ایک رنگ کی شراکت قیم کر سکے یہ صورتحال ہے ان کی کارکردگی میں میرے خیال میں بہت بڑی گراوٹ آ چکی ہے ان پر سوال نشان لگنے جا رہا ہے اگر ان کی کارکردگی میں تو سلسل نہ آیا تو پھر شاید اپننگ جوڑی تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی تو اس لیے بہتر ہے کہ موجودہ وقت میں یا تو یہ جوڑی اس تنکیز کو ذہن سے نکال کر کھیلیں اور اچھے طریقے سے کھیلیں جیسا کہ پہلے کھیل رہے تھے اور رنز کر رہے تھے تب ہی اس جوڑی کا بچاؤں ممکن ہے ورنہ پھر یہ مطالبہ زور پکڑ دیا جائے گا کہ فخر زمان یا پھر کسی اور کھلاڑی کو اپننگ پوزیشن پر عزمائے جائے تو اس لیے اس جوڑی کو بہتر سے بہتر پرفرم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اگلا ٹوپے کے شاہین شاہفریدی کی جو فٹنس ہے اس پر سوالیاں نشان لگ چکے ہیں لاہور کلندر کے کرکے ڈریکٹر جیکن جنگی ٹیم کے کپتان ہے شاہین شاہفریدی آقیب جاوید انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاہین شاہفریدی فٹ نہیں ہے اب یہ اپنے وہ سور سے کہہ رہے ہیں ان کے لنک ہے یا اپنا ویسے تجزیہ پیش کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں وہ زور لگاتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے اب نہ جانے وجہ کیا تھی وہ مکمل فٹ نہیں تھے یا پھر جان بوجھ کر تاکہ احتیاط کی طور پر زیادہ زور نہیں لگا رہے تھے کہیں انفٹ نہ ہو جائیں تو ان کا کہنا تھا کہ فٹنس جب کوئی فاس بولر فٹنس مکمل کر کے آتا ہے تو مکمل دور پر فٹ ہوتا ہے لیکن بھارت کے خلاف میچ میں وہ مکمل دور پر فٹ دکھائی نہیں دیئے اور اس کے علاوہ چاند صافیوں نے بھی شاہین شاہفریدی کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں چاند مہرین نے بھی کہ ان کی فٹنس مشکوک لگ رہی ہے اگر وہ مکمل فٹنس کے ساتھ نہیں کھیل رہے تو وہ اچھی کارکرگی کا مظہرہ نہیں کر سکیں گے اس لیے شاہد اب شاہین شاہفریدی کا جو اگلا میچ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اگر ان کی فٹنس کا واقعی مسئلہ ہے تو چاہیے پاکستان کی منیجمنٹ کو کہ اگلے میچ میں جو کہ زمبابیو کے خلاف میچ ہے اس میں ان کو رام دیا جائے اگر ان کے وہ مکمل فٹ ہیں پھر تو لازمی کھلانا چاہیے تاکہ وہ رزم حاصل کر لیں لیکن میرے خیال میں اگر وہ مکمل فٹ نہیں ہیں تو لازمی طور پر پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے ان کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا اگر آپ مکمل فٹنس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو بڑے میچ میں خاص طور پر اسٹرلوی کنڈیشن میں جہاں پر جو پچ ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اور وہاں پر گرانٹ ٹھیک نرم ہوتے ہیں جیسا کہ مشتاق احمد بھی کہا چکے ہیں تو وہاں پر پھر فاس بلرد کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس لیے اگلا میچ اہم ہے کہ ان کو شاہین شاہ فردی کو دن بابوے کے خلاف کھلایا جاتا ہے یا نہیں کھلایا جاتا اور یہ اگلے جو پاکستان کے دونوں میچے سے ہیں پردھ کی وکٹ پر ہیں جو کہ دنیا کی تیز ترین وکٹ کہی جاتی ہے اور یہاں پر اگر شاہین شاہ فردی کلک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنا ریدم اور اپنا اعتماد ایک بار پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ آگے بات کریں گے ورات کولی کی جنہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہا ہے کہ جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے اور ہردک پانڈیا کریس پر آ چکے تھے تو وہ مکمل طور پر دباؤ میں تھے کیونکہ چار وکٹیں گر چکی تھیں اور لگ نہیں رہا تھا کہ آگے ہم کس طرح میچ بڑھائیں گے اور میں بڑے شاٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہردک پانڈیا آیا اس نے مجھے پیغام دیا کہ ہم نے وکٹ پر قیام کرنا ہے پارٹنشپ کرنی ہے چاہے فلال رنز نام بنے زیادہ لیکن ہم نے پارٹنشپ کرنی ہے تاکہ آخر میں جا کر ہم رنز بنا لیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم آج سے آس آگے بڑھے تو دس عورت سے جب مکمل ہوئے وقفہ ہوا پانی کا تو ہیڈ کوچ راہول ڈراویڈ نے ان کو مشورہ دیا پیغام بھیجا کہ وکٹ پر لازمی قیام کرنا ہے جس کے بعد یہ پالننگ کی اور آس سے آس آگے بڑھتے رہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ کھیل آگے جال رہا تھا ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ بابا رازم آخری عور جو ہے وہ نواز سے کروائیں گے جس کی وجہ سے ہم نے یہ پلیننگ کی ہوئی تھی کہ ہم فلال رسک نہیں لیتے اور ہم کوشش کریں گے کہ حارس روف کو یہ شائن شاہ آفردی کے خلاف کچھ ایک دو ہٹیں لگ جائیں اور ہم آخری عور میں اٹیک کریں گے تو یہی ہوا لیکن خوش قسمتی سے ہٹنگ بھی لہو گئی اور آرس روف کے خلاف بھی ہو گئی شائن شاہ آفردی خلاف بھی سترہ رن بن گئے تو پھر آخری عور میں جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ان کی جانے سے اطراف ہے کہ وہ مکمل طور پر دباؤ میں تھے جب ہر دیکھ پانی آیا تھے تو ان کے لیے یہ صورتحال تھی بعد میں وہ آسانی نکلنے میں کامیاب رہے کیونکہ ان کی طرف سے جو بیغام آیا اس سے ان کو حوصلہ ملا اور اس کے علاوہ نیزیلینڈ کے سابق آر آنڈر گرانٹ ایلیٹ نے مطالبہ کیا ہے اور ٹویٹ کی ہے کہ ٹی ٹونٹی والکپ دوہزار بائیس کے بعد فری ہٹ کا قانون تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ گیند جب کھلاڑی بولڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس گیند کو ڈڈ کرا دینا چاہیے نہ کہ اس گیند پر بھی رنز بنیں تو پھر بولر کو اتنی بڑی سزا نہیں ہونے چاہیے اس سوال سے ان کی ٹویٹ سامنے آئی ہے اور جو دیگر ماہرین ہیں سابق کھلاڑی ہیں وہ بھی اس سوال سے کہہ رہے ہیں کہ جب بولر فری ہٹ پر اگلے کھلاڑی کو آؤٹ کر دیتا ہے بولڈ کر دیتا ہے تو اس کے باوجود وہ رنز لینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے تھی اگر شارٹ کھیلتا ہے بیٹ سے کھیلتا ہے پیڈ میں لگتی ہے بھائی کے بنتے ہیں وہ تو رنز بن سکتے ہیں لیکن اگر کھلاڑی بولڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہر صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رنز بنائے جیسا کہ گزشتہ میچ میں ہوا بولڈ ہونے کے باوجود ویراد کولی نے تین رنز بنائے جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے پاکستان کے میچ جو ہے جیتا ہوا میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس سوال سے گرانڈ ایلیٹ نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ ٹیڈوڑی ورلڈ کپ کے بعد اس حوالے سے اس قانون پر نظر سانی کرنے چاہیے اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ روحل شرما کے جگہ نیا کپتان کون آئے گا اس کے حوالے سے پاکستان کے تین صابق کپتان مصد بولک وسیم اکرم اور وقار یڈس نے یہ پیش گل کی ہے کہ ہردک پانڈیا جس نے گزشتہ آئی پیل میں اپنی ٹیم کو لیڈ کرائے ہیں شاندار کپتانی کی اور پہلی جو ان کا سیزن تھا ٹیم کا پہلی بار وہ چمپئن بننے میں کامیاب ہو گئی پہلی ہی سیزن میں تو انہوں نے شاندار انداز میں کپتانی کی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایک کول کپتان بن چکے ایک کول مینٹ کپتان ہے کرکٹ کو اور گیم کی صورتحال کو سمجھ کر کھیلتے ہیں اس لیے ان کا بڑا فائدہ ہوا اور گزشتہ میج میں جس طرح وہ پاکستان کے خلاف بیٹنگ کرنے آئے انہوں نے میج کا نقشہ بدل دیا اس لیے ان کو یہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں ہردک پانڈیا کو بھارت کا ٹی ٹوئنٹی کپتان بنایا جائے تو انہیں حیرت نہیں ہوگی بلکہ یہ لگتا ہے سائے یہ پیش گوئی ہے کہ ہردک پانڈیا بھارت کا اگلا کپتان ہوگا یہ کہنا تھا تین کپتان ہوگا ہردک پانڈیا کے حوالے سے اور اب پاکستان کا جو اگلا میج ہے زنبابوے کے خلاف اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اگر کامیابی حاصل کر لیتی ہے اور نیدر لینڈ کے خلاف بھی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پاکستان ٹیم کس مارجن سے کامیابی حاصل کرتی ہے کیونکہ یہاں پر آگے جو ہے نیٹ رن ریٹ کی جو بات ہے وہ زیادہ اہم ہو جائے گی ورلڈ کپ 2019 سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے انیزوڈین کے پوائنٹ آئین برابر تھے اور رن ریٹ میں حالانکہ پاکستان کا رن ریٹ اصولی طور پر زیادہ بندہ تھا لیکن وہاں پر کچھ کلکولیشن کا مسئلہ بنا یا جو بنا تو معمولی سے فرق کی وجہ سے پاکستان ٹیم سیمی فینل نہیں کھیل سکے تھی حالانکہ پاکستان ٹیم نے آئین برابر نیزوڈینڈ کے میچے زیتے تھے لیکن وہ فائنل میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو اس لیے سیمی فینل نے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو پھر پاکستان کا وہ سباق سکھنا چاہیے اور زیمبابوئے کے خلاف اور نیزر لینڈ کے خلاف نہ صرف فتوات حاصل کرنے چاہیے بلکہ اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہتر سے بہتر بنانا چاہیے